دوستوں سات عجوبوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی انشینٹ ورلڈ کے سات عجوبوں کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشینٹ ورلڈ کے سات عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے سٹیچو آف زیوس اٹ اولیمپیہ دوستوں گریک پورانک کتھاؤں کے سپریم یعنی کی سب سے بڑے دیوتا زیوس ہمیشہ سب ہی ہیلنک لوگوں کے لیے پوجھنیے رہے ہیں ان کے سممان میں کئی مندیروں کا نرمان کرایا گیا تھا لیکن ان میں سے ایک بھی مندر اولیمپیہ میں موجود مندر سے میل نہیں کھاتے ہیں جہاں پر زیوس کی سندر مورتی بنائی گئی تھی مورتی کو راج گدی پر بیٹھائے ہوئے درشایا گیا ہے کہ جس کے وجہ سے مورتی کافی آکرشک لگ دی تھی اس کی اونچائی قریب تیرہ میٹر تھی اور اس وشال مورتی کو بنانے کے لیے سونے، ایبنی اور آئیوری کا استعمال کیا گیا تھا اس کے علاوہ جمس سے اسے سجایا گیا تھا مورتی کو فیڈیس نام کے ایک گریک سکلچر دوارہ بنایا گیا تھا اس نے ایک اور مورتی کو بنایا تھا جو دیوی اثینہ کو ریپریزن کرتی تھی زیوس کی مورتی کے ایک ہاتھ میں اسی دیوی کا چطرہ ہے جو جیت کا پرتیق ہے وہی زیوس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس کے اوپر ایک ایگل آرام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اولیمپیا میں موجود زیوس کا مندر ایک تیرث ستھل تھا ہزاروں کی سنکھیا میں گریک لوگ اس شہر میں یاترہ کر کے دھارمک کرمکانڈوں میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے ویل اسی دوران وہاں دھارمک مانیتاؤں کے بیچ ویواد بھی شروع ہو گیا جب گریس روم کے راجاؤں دوارہ ڈومینیٹ کیا جا رہا تھا تب راجہ کیلیگولا نے مورتی کو وہاں سے اکھاڑنے کا عدیش دیا تاکہ مورتی کو روم میں لائے جا سکے اور پھر زیوس کی مورتی کے سر کو راجہ کے سر سے ریپلیس کر دیا جا سکے حالانکہ راجہ کیلیگولا کے مرنے تک لوگ مورتی کو بچانے میں کامیاب رہے سمائے کے ساتھ لوگوں کے بیچ زیوس دیوتا کا پرہبہ کم ہوتا گیا ان کے پیچھے کا کارن عیسائی دھرم کا آگمن بتایا جاتا ہے کومن ایرہ کے چوتھی صدی کے ان تک روم کا راجہ تھیوڈوسیس نے عیسائی دھرم کو روم کے سامراجیہ کا اوفیشل ریلیجن گھوشد کر دیا مورتی کی ودوانس ابھی بھی ایکسپرٹس دوارہ ایک بحث کا وشے بنا ہوا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ آگ میں جل گیا تھا جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے اور اس کے قیمتی گہنے چورا لیے گئے ہینگنگ گارڈن آف بیبیلون دوستوں چھے سو عیسائی پورو کے آس پاس بیبیلون میں بنا آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ دیکھنے کو ملا جسے بیبیلون کے ہینگنگ گارڈن کے روپ میں جانا جاتا تھا اس کو بنانے کا آدیش راجہ نیبو چانیزر دے سیکنڈ نے پرنسس ایمیٹس کے پیار میں دیا گیا تھا جو میڈیا کی راجکماری تھی بیبیلونین راجہ نے بیبیلون اور میڈیا کے کنڈم کو یونائٹ کیا اور جیت ملنے کے بعد راجہ راجکماری کو پتنی بنا کر ساتھ میں گھر واپس آ گیا کچھ ویورن یہ بتاتے ہیں کہ رانی میڈیا کے پہاڑوں کو مس کر رہی تھی جو سندر وادیوں سے گھرے ہوئے تھے لیکن بیبیلون بھی ایک سندر جگہ تھا اور راجہ نے رانی کے بھاوناوں کو سمجھتے ہوئے ایک بہترین اور سندر کنسٹرکشن کرنے کا آدیش دیا اس کے بعد ایک سندر امارت کا نرمان ہونا شروع ہوا سندر سندر پھول اور پیڑوں سے اسے سجایا گیا بلکل ٹھیک ایک گارڈن کی طرح پورے بیلڈنگ کو بنا دیا گیا جو بھی بیبیلون کی رازدھانی میں آتا تھا وہ ایک بار ضرور اس سندر ہینگنگ گارڈن کو وزٹ کرتا تھا راجہ کا اس عدبت کنسٹرکشن کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ رانی یعنی کی میڈیا کی راجکماری پرنسس ایمیٹس کو یہ اپنے جنم بھومی کی طرح ہی پیارا لگے اس طرح کا انوکھا نرماند صرف اس لیے پوسیبل ہو سکا کیونکہ بیبیلون اپنے ایرہ کا ایک امیر سامراجیہ تھا حالانکہ کچھ ہسٹوریکل ایکاؤنٹس بیبیلون کے اس ہینگنگ گارڈن کے اسٹویت پر کو کنفرم کرتے ہیں لیکن اس کا وشہ بیبیلونین ڈاکومنٹس کے ابھاو کے کارن ابھی ایک کنٹروورشیل مددہ بنا ہوا ہے اتنا ہی نہیں اس کا آرکیولوجیکل ابھاو بھی ہے جس سے اس کا ایکزسٹنس پوری طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے اس کی سماپتی کے بارے میں کئی ہائپوثیس سامنے آئی ہیں جن میں سے ایک ہائپوثیس ہے بھوکمپ جی ہاں حالانکہ یہ گریٹ وارک گائب ہو گیا اس ہینگنگ گارڈن کی کہانی اور رانی کے لیے راجہ کا عدبود پیار ابھی اور فیوچر جنریشن کے لیے لوک سہتیہ کا ایک حصہ ہے دوستوں یہ مندر دیوی آرمیٹس کو سمرپت ہے ایک تھسس میں اسے دنیا کے سب سے بڑی پراشین مندیروں کے روپ میں جانا جاتا تھا دیوی آرمیٹس جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جانی جاتی تھی وہ گریک لوگوں دوارہ پوجی جاتی تھی اور ان کا مندر پوری ہیلینک میں پھیلا ہوا تھا ایفیسس کا شہر آج کے سمیٹ ٹارکی کا حصہ ہے اور اس شہر کے پاس پراشین کال کے سمرد سی پورٹس میں سے ایک پورٹ بھی تھا اس مندر کو اسی جگہ بنایا گیا جہاں پر کبھی پرانے مندر بنے تھے انہی کے بیچ یہ مندر دیوی آرمیٹس کے سمیان میں ایمیزونس دوارہ بنایا گیا تھا جو ایک کامگار لوگ تھے لیکن مندر کو بنانے کا کام صرف پانچ سو پچاس عیسیٰ پورو میں ہی شروع ہوا تھا جو بعد میں دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بن گیا قریب دس سال بعد مندر بن کر تیار ہوا تھا جسے ماربلز اور کمتی میٹلز کے ساتھ بنایا گیا تھا مندر کی لمبائی ایک سو تیرہ میٹر اور چوڑائی تیرہ میٹر جبکہ اونچائی تیرہ میٹر تھی بعد میں یہ مندر بھی ماننے والوں کے لیے ایک تیر ستھل بن گیا اور اس مندر نے پراشین کال میں ٹورسٹس کو بھی اپنی اور آکرشت کیا لیکن تین سو چھپن عیسیٰ پورو میں اس مندر کے اوپر حملے ہونے شروع ہو گیا اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا اور آگ میں جل کر یہ ڈسٹروئ ہو گیا کہانیوں سے پتا چلتا ہے کہ جس دن اس میں آگ لگائی گئی تھی اسی دن ایک بچے کا جنم ہوا تھا جو آگے چل کر ایلیکزانڈر دھ گریٹ کے روپ میں پہچانا گیا انہوں نے اپنے شاسن کال میں اسے پھر سے بنوایا لیکن سمائے کے ساتھ جب عیسائی دھرم کا آگمن ہوا تب یہ مندر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ویسے آج تک اس کا فیٹ اننون ہے دوستوں ایلیکزانڈر دھ گریٹ دوارہ کئی شہروں کا نرمان کیا گیا جس میں سے ایجپشین سٹی آف ایلیکزانڈریا کافی فیمس ہیں جو نیل ندی کے مہانے پر ہی لوکیٹڈ ہیں دھیرے دھیرے یہ شہر پھلنے پھلنے لگا اور ایک سمرد میڈیٹیرینین شہر کے روپ میں مشہور ہوا اس کا پورٹ ٹریڈ کرنے کے ماملے میں پراشین دنیا کا ایک ایمپورٹنٹ ٹریڈ ہب بن گیا ایلیکزانڈر کے مرتیوں کے بعد ستہ کے لیے آپسی بدبھید ہونے لگے اور آگے چل کر میسیدونین جنرل ٹولیمی نے خود کو مصرک شاسک کے روپ میں ستھاپد کیا اور یہی سے ٹولیمائیک ڈائنسٹی کی شروعات ہوئی مصرک فیرون کے روپ میں اس نے فیرون کے چھوٹے آئیلنڈ پر بڑے سے لائٹ ہاؤس کے نرمان کا آدیش دیا یہ شاندار سٹرکچر لائٹ ہاؤس آف ایلیکزانڈریا کے روپ میں مشہور ہوا جسے پراچین کال کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک کے روپ میں جانا جاتا ہے حالانکہ سالوں بعد کئی بار بھوکمپ آنے کی وجہ سے لائٹ ہاؤس کو کافی شوک لگا اور آفرکار سال چودہ سو اسی میں یہ پوری طرح سے ڈسٹروئے ہو گیا مصولیم آف ہیلی کرنسس دوستوں پراچین کال کے ساتھ عجوبوں میں سے سب سے کم پاپولر ہیلیکرنسس کا موسولیم یعنی مقبرا ہے گریٹ موسولیم ہیلیکرنسس شہر میں بنا تھا یہ آج کے موڈن ٹارکی میں لوکیٹڈ ہیں 353 ایسا پورو میں پرشین سامراجی کے گوورنر سیٹرپ نے اس مونومنٹ کو بنانے کا آدیش دیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد شاسکوں کے لیے اس میں قبر بنایا جائے گا اس ٹمب کو بنانے کے لیے کئی بہترین مستریوں اور ڈیزائنر کو بلایا گیا تھا حالانکہ اس مقبرے کے نرماند کے پہلے سال میں ہی سیٹرپ موسولس کی مردیو ہو گئی تھی اس لیے اس کی پتنی آرٹیمی سی آدھ سیکنڈ نے کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے آدیش دیا جو اس کے پتی کے سممان میں بن رہا تھا مقبرے کو ایک ہل پر بنایا گیا تھا جو 45 میٹر اونچا تھا اور اس میں سفید رنگ کے ماربل کا استعمال کیا گیا تھا درجن بھر مورتیاں بلڈنگ کے ہر ایک پلیٹ فارم پر لگائی گئی تھی ٹیریس پر 36 کولم بنایا گئے تھے جو 12 میٹر اونچے تھے اور کافی شاندار ڈھنگ سے ڈیکوریٹ کیے گئے تھے بلڈنگ کی چوٹی پر ایک رت کی مورتی بنی ہوئی تھی جس میں چار گھوڑے بھی تھے وے موسولس اور اس کی پتنی دوارہ چلاتے ہوئے دکھائی گئے تھے ویل بننے کے بعد یہ شہر کا ایک بار ضرور اسے ویزٹ کرتے تھے بننے کے قریب ہزار سال بعد گھوکمپ کے چلتے یہ ڈسٹروئے ہو گیا اور سمیں کسا یہاں کے علاقے کو کروسیڈر دوارہ قبضہ کر لیا گیا آج کے سمیں یہ صرف ایک آرکیولوجیکل سائٹ بن کر رہ گیا ہے جہاں اس کے کیول اوشیش ہی پائے جاتے ہیں دوستوں روڈز کی کولوڈز برانج سے بنی ایک مورتی تھی جو روڈز شہر کے انٹرانس کے نزدیک بنایا گیا تھا کولوڈز مورتی ٹائٹن ہیلیوس کو درشا تھا جو گریک مائیتولوجی کا سوری دیوتا تھا اس کا نرمان ایک بہت بڑی ملٹری سکس کے بعد ہوا تھا روڈز کے ناغریکوں نے میسیڈونین ڈومینیشن کے خلاف لڑائی لڑی تھی آپ کو بتا دیں کہ میسیڈونین کا مقصد روڈز شہر کی آبادی سے لڑائی کر ان پر جیت پانا تھا لیکن مصر کے فیرون ٹولیمی کے دوارہ ساپورٹ پا کر شہر کے لوگوں نے میسیڈونین کو بھگا دیا دو سو بانوے عیسی پور نے کولوسس کا نرمان زورو شوروں سے چلنے لگا اور قریب بارہ سال میں یہ بن کر تیار ہو گیا روڈز کا کولوسس قریب تیس میٹر اونچا تھا جس کی وجہ سے دور سے ہی سیلرز کو یہ دکھ جاتا ہے خیر دو سو چھبیس عیسی پور میں ایک شکتی شالی بھوکم کے چلتے یہ وشال مورتی دھوست ہو گیا پیرامیڈ آف گزہ پراجین کال کے عجوبوں میں سے ایک گزہ کا پیرامیڈ بینا کسی سندہ کے کیوریو سٹی کا نمبر ون سورس ہیں یہ گزہ میں لوکیٹڈ ہیں جو ورطمان کی مصر کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے یہ نیل ندی کے پشچین کنارے پر ہے حالان کی کئی پیرامیڈ کا نرمان کر آیا گیا تھا لیکن ان میں سے تین کو زیادہ محتو دیا جاتا ہے چیوپس کا پیرامیڈ 146 میٹر کے ساتھ سب سے چھوٹا ہے جس کی ہنچائی 66 میٹر ہے یہ بڑے بیلڈنگ پراشین مصر کے فیرون کے لیے ریسٹنگ پلیس تھے ان کا نرمان 2500 عیسی پور ہوا تھا جو اس ایرہ کے مہا نرمانوں میں سے ایک تھے چیوپس کے پیرامیڈ کو بنانے کے لیے تین لاک پتھروں کرنے کے لیے قریب 30 ہزار سے بھی زیادہ مصر واسیوں نے اپنا ایفرڈ لگایا تھا حالان کی ان میں سے سبھی نے الگ الگ کاموں کو انجام دیا تھا اسے بننے میں قریب 200 سال لگے تھے پیرامیڈ کو چار الگ پتھروں سے بنایا گیا تھا جیسے بسولٹ گرانائٹ الابیسٹر اور لائم سٹون پیرامیڈ کے جسٹ سامنے ایک مورتی بنائی گئی ہے جسے سفنکس کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑی مورتی ہے جسے ایک سنگل پتھر سے بنایا گیا ہے گیزہ کے پیرامیڈ پراجین کال کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک ہیں جو آج بھی لگ بگ صحی سلامت کھڑے ہیں جبکی باقی کا ستتو سماپت ہو گیا دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کے انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے